تیری نظروں نے دل کا کیا جو حشر اثر یہ ہوا اب ان میں ہی دھوپ کے ہو جاؤں پار یہی ہے دعا تو امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور گرمیاں ابھی چلی رہی ہے پتہ نہیں کب ختم ہوں گی میں تو بارش کٹنی بے سبری سے انتظار کر رہی ہوں نا مجھے سے لگ رہا بس بارش آ جائے ہاں بس لیکن یہ بھی لگتا ہے کہ جو کسان ہیں جنہوں نے عام وگتہ کے اور بھی ابھی فصلے نکال دی ہیں شاید دن کو دکت ہو جائیں گی لیکن میں تو دل سے چاہتی میں بارش جلدی سے جلدی آ جائے تاکہ یہ گرمی کا ناٹک ختم ہو جائے بس اور پانی بھی اتنی زیادہ پرابلم ہوتی ہے نا پانی کی مطلب کبھی پانی آتا ہے کبھی نہیں ہاں دھا اور بہت زیادہ دکت ہو جاتی ہے تو بس ایسے لگ رہا ہے جب گرمی ختم ہو جائے اور اس سے رہات ملے بس اچھا تو آج شام کے لیے ہے نا میں سینڈوچز بنا رہی تھی انڈے والے سینڈوچز کے لیے میں انڈے لے لیتی ہوں بالکر پھر پٹیٹو لے لیتی ہوں اور ساتھ میں گاجر کھیرا پیاس ٹماٹر یہ لے لیتی ہوں جو بھی میرے پاس سبزیاں اکسر اگر میرے پاس چیز رہا تو میں وہ بھی ڈالتی ہوں تو بس اپنا نارمل سا یہاں پر میں اپنا سینڈوچز بنا رہی تھی اور باہر بادل وغیرہ کڑک رہتے اور ایک دام اچھا ہسا سے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو رہا تھا اور لائٹ بھی چلے گئی تھی تو انڈوڈر چالو تھا اوہرال نا مجھے اس ٹائم پر میری ایک پرانی والی میری ایک بات یاد آگے سیم اسی طریقے کا کچھ تو موسم تھا اور میں کچھن میں کام کر رہی تھی اور اگر میں سینڈوچز ہی بنا رہی تھی اور میرے کچھن کی چھتیں کافی اچھی ہے اور اس کے اوپر دو روشن دانیاں لگی ہوئی تھی پہلے ابھی ہم لوگوں نے بند کر دی تو اس ٹائم پر روشن دانیوں میں سے بندر جھانک رہے تھے اندر کی طرف اور میں مطلب پہلے پہلے میں اتنی ساتھ آدھی نہیں تھی بندروں کی اور میں ان کو دیکھی نا تو مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگے کہ گھر کے اندر آگے تو کیا کروں پھر میں اور پھر اس چیز کو ایک دو سال بیٹھ گئے اور ایک بار میں دوبارہ سے کچھن میں جا رہی تھی اپنا کام کرنے کے لئے دوپر کے بعد میں اور تب میں نے دیکھا اس روشن دانی سے ایکچول میں ایک بڑا سا بندر نیچے اترا تھا اور میں نے چنے بھگو کر رکھے تھے پکانے کے لئے تو وہ چنے کھا رہا تھا اس میں سے اور میں جو چلا کے بھاگیوں نہ وہاں سے اور اس کے بعد سے میں نے اپنے گھر میں بتا دیا کہ روشن دانی کے اندر سے ہے نا بندر گھستے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے وہ روشن دانیوں کو ہٹا دیا اور وہاں پر بھی قویل لگا کر اس جگہ کو پوری طریقے سے پیک کر دیا تو یہ سانگوچز بناتے سمجھنا مجھے وہی چیز یاد آگئی کہ اس طریقے سے روشن دانی میں سے بندر جھاں کرے دے اور وہ گھر کے اندر بھی اس طریقے سے گھستے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ہے نا بندر کہیں سے بھی گھج جاتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں نکال نکل کے کھاتے ہیں تکیلے یہ بھی تک میرے گھر کے اندر وہ روشن دانی والے کیس کے لور سے کچھ اور ہوا نہیں ہے وگر بس در لگتا ہے بندروں کا کیونکہ اگر ان کے کارٹنے سے بھی ریبیز ہوتا ہے اور وہ بھی کافی خدرناک ہوتا ہے بندر وگرہ کافی اگرسیف ہوتا ہے تو تھوڑی سی ٹینشن والی باتیں تو ہوتی ہیں اینیویز تو یہاں پر میں نے سبزیاں وگرہ لے کر دی اپنے بریٹس کے اوپر اور بریٹس کے اوپر میں نے کیچپ اور میو لگا دیا ہے اور سبزیاں ڈال رہی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کو ہاتھ سے ہی میں اچھے سے پریس کر کے ایسے ایسے دبا دیتی ہوں اور پھر اس کو سیکھ دیتی ہوں میں بٹر کے اندر نورمل پانگ پر اچھے سے گرم کر کے اور یہ کافی کیونکہ ایکسٹریمی لی ہلتی تو نہیں کہیں گے کیونکہ اکھر بریٹ جو ہے وہ تو میدہ ہے لیکن ساتھ میں کیچپ اور میو بھی یوز ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ساتھ میں سبزیاں بھی تو ہوتی ہیں تو وہ بھی چلی جاتی ہے اگر بچے ہو گیرہ اکھالے تو اور کیا چاہیے ہیں تو پھر میں سینڈوچ میرے گھر پر کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو بڑوں کے لیے میں سینڈوچ بنا رہی تھی اور بچوں کے لیے میں بنا رہی تھی وڑا پاؤ اور میرے کھڑکی کے باہر سے مجھے بڑیا سا نظارہ دیکھنے مل رہا تھا بجلی جو کڑک رہی تھی جوڑ جوڑ کی آوازیں آ رہی تو اس میں ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن اوورال موسم اچھا ہو رہا تھا تو مجھے ایسے موسم میں کوک کرنا تو بڑا مصا لگتا ہے اچھا تو میں وڑا پاؤ بنا رہی تھی اچھا تو یہاں پر انہا وڑا پاؤ بنا رہی تھی میں وڑا پاؤ کے لیے میں نے کڑھائی چڑھا دی تھی کیاس کی اوپر اس کھندر میں نے ڈال دیا تیل اور اس کو اچھے سے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا یہاں پر میں سائملٹینیس لی سینڈوچز کا بھی ساتھ سی ساتھ کر رہی تھی اور نارمالی وڑا پاؤ کے تڑکے کے لیے میں رائے اور کڑی پتہ لے لیتی ہوں باہر کیا بجلی وڑا کڑک رہی تھی لیکن ایسے موسیم میں کوک کرنے میں بڑا مزات ہے اور پھر اس کے اندر میں نے حلدی ڈال دی اور ساتھ ہی ساتھ ادرگ لہسن کا پیز ڈال دیا نارمالی میں کچھ اگل تل لے لیتی ہوں لیکن میرے پاس سرج میں پڑا ہوا تھا تو میں نے یوز کر لیا اور پھر اس کے اندر پٹیٹوز ڈال دیا اور ساتھ میں نمک آٹ کر دیا اور پھر اس کے اندر تھوڑی سی پٹیٹو کی چنکس رکھ دیتے ہیں لیکن میں اس کو پوری طریقے سے کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے ایسے ہی پسند ہے پھر میں نے آ پر بیسن بھی گول دیا تھا بیسن کے لیے میں نے بیسن اور تھوڑا سا بیکنگ سوڑا تھوڑی سی حل دی اس کے تھوڑا نمک اور پھر پانی میں ڈال کر اس کا ایک دم اچھا کاس ایسا موٹا موٹا سا بیٹر تیار کیا تھا جیسے نارمالی وڑے کے لیے کیا جاتا ہے اور یہاں پر میں نے ٹکیا لگا کر رکھ دی اور تھوڑے سے برڈ کے اندر بھی ڈال دیا برڈ پکوڑا بنانے کے لیے اور پھر بیسن کے اندر اس کو ڈوبو کر گرم گرم تیل کے اندر میں نے اس کو تل دیا اور تھوڑی بہت ہے نا میں نے بیسن کو ایسے ہی کڑھائی کے اندر ڈال دیا تاکہ اس سے میں بعد میں اس کی چٹنی بنا سکوں اچھا وڑا پاو ہے نا رائٹناو بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے وڑا پاو والی دیدھی کی وجہ سے اور اس کو بہت زیادہ ہائپ ملی ہے اچھا تو یہ یہاں پر ہے نا بیسن کے چنکس ہے ان کو میں مکسی میں ڈال دیتی ہوں اور پھر اس کے اندر لال مرچ پاوڈر تھوڑا سا نمک اور اگر آپ چاہو تو لیسن بھی ڈال سکتے ہو وہ کافی اچھا لگتا ہے لیکن میں نے بس اس کو ایسے ہی پیس دیا اور یہ یہاں پر میری وڑا پاو کی چٹنی بن کر تیار ہے جو کہ کھانے کے لیے بہت اچھی لگتی ہے اور پھر اس کے بعد میں نے دکان پر سے پاو لے کر آئی تھی تو بس اس کے اندر وڑا ڈال دیا تھوڑی چٹنی ڈال دیا اور میرا وڑا پاو بن کر تیار ہے اور ساتھ میں گرما گرم چاہے اور کیا چاہیے نا انسان کو اور ایسے موسم میں یہ اس طریقے کی سناکس وغیرہ کھانا تو بڑا اچھا لگتا ہے اچھا گرمیاں چاہ رہی ہے تو میں نے کچھ کھٹائی بنائی تھی تو یہ جو بڑی بڑی دکھ رہی ہے نا وہ کلمی آم کی کھٹائی ہے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی دکھ رہی ہے وہ رائیوال یام کی کھٹائی ہے تو اس کو میں چھوٹے سے یہ سرمک کے برطن میں رکھ دوں گی یہ جو رائیوال یام کی کھٹائی ہے اس کو اور اس کو کس طریقے سے پریزرف کرنا آپ کو آنے والی ویڈیو میں پتا چل جائیں گا اور جو کلمی آم کی کھٹائی ہے نا میں اس کو بڑے والے برطن میں رکھ دوں گی یہ سرمک کے سرمک کے برطنوں میں کھٹائی جو ہوتے ہیں وہ اچھے سے رہتے ہیں اچھا یہ نا کرواند اس طریقے سے آنے سٹارٹ ہو گیا میرے گھر کے پاس میں جھاڑی یہ کرواندے کی تو میں وہاں پر چلی گئی اور وہاں پر نا مجھے تھوڑے ہوتے ہی کرواندے مل گئے اور کافی کھٹتے تھے یار میرا تو موڑی آف ہو گیا لیکن اوبرال اچھے تھے تو میں نے بس اپنے کرواندے انجوائی کی اور اپنے گھر پہ آگئی اور یہ دکھنے میں کیا فیسنیٹنگ دکھتا ہے بہت سندر دکھتا ہے مطلب کہ کیا کہوں میں بہت اچھے لگتا ہے اچھا تو ہے نا یہ ہمارے سامنے والے کھٹ میں کام کرنے کے لئے لوگ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے آگ لگا دی پتیوں کو اکھٹا کر کے اور یہ دیکھ سکتے ہو باپ آگ اتنی زیادہ دور لگی ہوئی ہے اور سٹل مجھے نہ اس کی فیل ہو رہا تھا اتنی دور سے ٹیمپریچر اور میرے دماغ میں پہلا خیال یہ ہی آیا کہ رافہ کے بچوں نے بھی تو یہی فیل کیا ہوں گا اور پرسنلی جب میرے بچوں کو ہلکی سے بھی چوٹ لگتی ہے نا تو میری جان جلتی ہے اور میں بس سوچ رہی تھی ان کے پیرنٹس نے کیا محسوس کیا ہوں گا جن کے بچوں نے ان کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا انسٹل انٹرنیٹ پر ایسے بہت سارے انسنسیٹو لوگ ہیں جو ان کے پین کو کمپیر کرتے ہیں پین سب کا برابر ہوتا ہے کوئی بھی ہو اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اگر اس مدے میں اگر کوئی بول رہا ہے نا کہ all eyes on rafa تو وہ اس سے of endorer کہہ رہے کہ تم نے سرٹن لوگوں کے لئے آوازیں کیوں نہیں اٹھائیں بھائی تو خود اٹھا لیتے اگر تم سٹارٹ کرتے تو سب لوگ ساتھ میں آ جاتے لیکن تم نے خود نے کبھی اس بارے میں بات کرنا صحیح نہیں سمجھا اور ابھی اگر کچھ لوگ اس genocide کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو تمہیں اس سے issue ہو رہا ہے اس سے دکت ہو رہے ہیں انس اب کا pain سیم ہوتا ہے کسی کا کم زیادہ نہیں ہوتا ہر ایک کو pain ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر ایک کے لئے بات کرنی چاہیے آج کی vlog کے لئے اتنا ہی ہیں بس یہ جو کچھ بھی شلتا ہے نا دنیا میں سچ میں دل کٹ کر رہ جاتا ہے جو بھی ہے میں بس اتنا چاہوں گی کہ سب کچھ جو چل رہا ہے نا جلدی سے جلدی بس ختم ہو جائے دنیا میں شانتی قائم رہے بس اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اور جیسے کہ آپ نے مجھے کہا تھا last time کے ویڈیوز میں کہ آپ cooking ویڈیوز زیادہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں انشاءاللہ سے وہی کوشش کر رہوں اور اپنی ویڈیو میں وہ سب انگلیوڈ کرنے کی تو اگر آپ کو کسی اور طریقی کا بھی content اگر دیکھنا ہو تو جس لیٹ می نو کہ میں انشاءاللہ اس طریقی کا content آپ کے لئے لانے کی پوری کوشش کروں گی اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو آئی کیسی رات ہے جو بہت خوش نصیب ہے چاہ جیسے دور سے دنیا وہ میرے قریب ہے کتنا کچھ کہنا ہے پھر بھی ہے دل میں سوال کئی کتنا کچھ کہیں پھر بھی ہے